وہ محلہ بھی دیکھا ہے جہاں شاہ صاحب کا کچھ عرصہ قیام رہا اور وہ لیوری بھی دیکھی ہے جہاں شاہ صاحب استفادہ کرتے رہے میرا بھی تھوڑا بہت ذوق ہے یہ کون کون کہاں کہاں سے گزر رہا تھا کہاں کہاں ٹھہرا تھا کیا 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 تھا تھوڑا بہت حلقہ پھلکہ ذوق میرا بھی ہے تو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت سجید نفشی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالے میرا تعلق تھا اور ہم تبادرہ کیا کرنا ہے میں شاہ صاحب سے استفادہ کیا کرتا تھا کہ فلان بات کیسے ہوئی ہے فلان بات کیسے ہوئی ہے فلان بات کیسے ہوئی ہے کوئی بات علم میں آتی تھی تو عربی کر دیتا تھا کہ یہ بات کا بھی ہوا ہے تو بارہ یہ اس تاریخ کے ساتھ اور پھر حضرت بولانا سجید نورلسل اب عبر سر رحمت اللہ ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ تو میرا شاگردی کا تعلق بھی ہے اور بیعت کا تعلق بھی ہے وہ میرے شیخ بھی تھے میرے استاد بھی تھے میرے فکری رحمہ بھی تھے پورے خاندان کے ساتھ الحمدللہ تعلق علمی فکری اور ذہنی تعلق چلا رہا ہے اللہ بھاک اس تعلق کو نجات کا ذریعہ یہ تعلق نسبت نہیں ہوتی ہے یہ نسبتیں جو ہے نا یہ کنیکشن ہوتی ہیں نسبتیں کیا ہوتی ہیں یہ کنیکشن ہوتے ہیں کنیکشن سلامت ہو کنیکشن سٹینڈ کرتا ہو تو لوڈ شیڈنگ بھی وقتی ہوتی ہے یہ نسبتیں کام کرتی ہیں اگر وابڑا کا کنیکشن قائم ہے تو بجلی چلو کچھ ارسانی ملے گی ملے گی دسائیڈا یہ ہماری روحانی نسبتیں یہ روحانی پاور ہاؤس کے ساتھ ہمارے کنیکشن ہیں اللہ پاک نسبتوں کو سلامت رکھے ان نسبتوں کے احساس کو سلامت رکھے اور ہمیں ان نسبتوں کو قائم رکھنے کی اور ان نسبتوں سے استفادہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے میں بڑا خود کو خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں کہہ ساتھ شاہ صاحب کے مدار کے یاد کئی دفعے ہوں گا اور پچھلی صدی میں زیادہ آتا رہا ہوں اس صدی میں پسل فیاد کوئی زیادہ بڑھ گئی ہیں تو بارک میں شرکت کے لیے دو تین باتیں چونکہ زیادہ علماء اکرام مجھے دکھائی دے رہے ہیں رہے دارش دکھائی دے رہے ہیں تو دو تین باتیں فکر کی حوالے سے عرض کرنا چاہو گا کسی مزید تمہین کے برے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تحریکِ دیارت کا آغاز کیا تھا اور جہاد کا مرکز یہ علاقہ ان کا پشاور کا یہ علاقہ اس کے اپنے اسباب تھے سیاسی اسباب تھے کہ بیس کیمپ چاہیے اور آزاد چاہیے اور کسی آزاد بول کے قریب چاہیے اس سے استقاضی ہوتے ہیں لیکن میں ایک سوال آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہوں گا کہ دہلی سے چلے ہیں تو پشاور کتنا راستہ ہے پشاور ڈائریکٹا ہے یا کہاں سے آئے وہ کہاں گئے ہیں سندھ گئے ہیں پلوچستان گئے ہیں وہانستان گئے ہیں کیوں کہ کام کرنا ہوں تو پہلے بازے کرنا ضروری نہیں ہوتا اور سیدھے پشاور آ جاتے ہیں کیا خیال ہے اتنا لمبا سفر کرنے کے کیا ضرورت ہے کہ پشاور آنے کے لئے کہاں گئے ہیں راستان گئے ہیں پھر سندھ گئے ہیں پیر جو گوٹ میں ٹھہرے ہیں پھر افغانستان کا لار گئے ہیں پھر کدھر کدھر سے گھوٹے گھوٹے پشاور آنے کے لئے تکلیف کیا ہے کیا ضرورت ہی سیدھے ہی آسکتے تھے یہ بھی حکمت عملی ہوتی ہے کہ جب تک ہم ٹارگرٹ پر پہنچنا جائے کسی کو پتر نہ چلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں جب تک ٹارگرٹ پر پہنچنا جائے خصوص کسی کو انداز کر دی راست پورے راستے میں کہیں ہی نارانی لگا ہے عقائد کی اصلاح عقائد کی اصلاح عقائد کی اصلاح بدات کی وہ ایک کہ مفعلہ جو کر گئے ہیں سارا سفر کس طرح کیا ہے کہ مفعلہ جو کر گئے ہیں اور جب پتل دسمل کو تب پتہ چلے جب سر پر پہنچے بلکہ ایک بات اشارتا میں نے یرس کی ہے کہ ہر نارانی لگانا ضروری نہیں ہوسا حکمت امنی ضروری ہوتی ہے تارکر تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے پہلے سے شہیر کرنا اور اعلان کرنا ضروری نہیں ہوتا شاہ صاحب کے اس سفر سے مجھے تو پہلا سبق یہ بھی نوسی بات اس جہاد کے سفر کی بنیاد کیا تھی ابھی حضرت قائد صاحب دابت پر قاتل نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدد سے دہلوی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک فتوہ دیا تھا جس کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے داروالہ ہندوستان یہ پورا ہندوستان داروالہ رب ہو گیا ہے فتاوہ عزیزی میں آدمی موجود ہے فارسی میں بھی ہے اردو تجربہ بھی ہے شاہ صاحب اس وقت مسرد علی اللہ کے سے زیادہ نشین تھے ہندوستان کے مسلمانوں کے علمی اور فکری رحمتات کے جب ایس انڈیا کمپنی کا شاہ عالم ثانی کے ساتھ اٹھارہ سو ایکیس بائیس میں معاہدہ ہوا تھا معاہدہ کیا ہوا تھا معاہدہ یہ ہوا تھا ایس انڈیا کمپنی نے بنگال جیتا تھا سیادہ دولوں کو شکست دی تھی پھر محسوس جیتا تھا سلطان ٹیپو کو شکست دی تھی پھر بڑتے بڑتے روحیلوں سے جنگ ہوئی تھی لکھنا ہوا تھے تو وہاں شاہ عالم ثانی سوکھ جو بغل بادشاہ تھے شاہ عالم ثانی کہا جاتا تھا ایک لطیفہ بہتورہ زبانے کا کہ ان کے افتیار تو تھوڑا سا ہی تھا پالم ائرپورٹ ہے دیلی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ دیلی سے کچھ وقت ساتھ آٹھ میل ہوگا تو میں نے دیکھا ہے وہ پالم بھی ایک کہاوت مشہور تھی سلطنت شاہ عالم از دہری تا پالم سلطنت شاہ عالم از دہری تا پالم میں نے دنی بھی دیکھا ہے پھارو ساتھ آٹھ میلے سارا یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا شاہ عالم ثانی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی جب روحیلوں کی جنگ کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی جب لیلی کی طرف پڑھ رہی ہے تو شاہ عالم ثانی نے اپنی بادشاہت بچانے کے لیے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میرا نام نہیں شیڑو میرا تخت نہیں شیڑو جو برزی کرو تو اس تخت جو معاہدہ تھا اس کا خلاصہ تین جملوں میں اس وقت حلال ہوا تھا ملک خدا زمین خدا کی ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر زمین کس کی ہے خدا کی ملک کس کا ہے بادشاہ کا اور لیکن حکم اور قانون کس کا چلے گا کمپنی بہادر کا یہ معاہدہ ہوا تھا اس کا دہلی میں اعلان ہوا تھا اور ایس انڈیا کمپنی نے معاہدہ کر کے تمہارا سب سے پہلے کون سا نظام سوالا تھا میری بازرہ پھر سا حسنا کر کے سننا پھرے گی ایس انڈیا کمپنی نے یہاں کا نظام کیسے سوالا مالیات کا نظام سوال لیا تھا باقی بادشاہوں کو مالیات کا نظام ایس انڈیا کمپنی نے سنبھال لیا تھا ان اٹھارہ سے اکیس بائیس پہ اور یہ اعلان کر لیا تھا اور ان کا نمائنزہ آ کر بیٹھ کے دہلی میں سارے معاملات اسے کنٹرول کر لیا تھے جب دھاکے دھاکے پہ قبضہ کیا تھا تب بھی مالیات کا نظام سنبھالا تھا جب محصول پہ قبضہ کیا تھا تب بھی اس معاشی سسم سنبھالا تھا جب دہلی پہ آکے بیٹھ گئے تو علام بادشاہ کا ہے اور قانون اور وعیشت کس کے کنٹرول میں ہے اب تو سمجھنا مشکل نہیں ہے اب تو سمجھنا مشکل نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا کیا معاہدہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا کیا معاہدہ ہے نہیں معاہدہ دو لوگ معاہد ہیں ریکارڈ پر موجود ہیں مہردانت دونوں پڑھیں یا میں موجود کر رہا ہوں دونوں ریکارڈ پر موجود ہیں حکومت آپ کی جو پارٹی آجائے آجائے احبارہ صدر بھی آپ کا احبارہ مجردہ بھی آپ کا لیکن معاشی کنٹرول کون کرے گا آئی ایم ایف اور آپ کے سٹیٹ بینک کی نگرانی کس کے پاس ہوگی مجھے ایش انڈیا کمپنی کے شاہ آئلم کے ساتھ معاہدے میں اور آئی ایم ایف کے موجودہ معاہدے میں کوئی فرق نہیں ایک فرق ہے اس معاہدے پر شاہ عبدالعزید محدش دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتوہ دیا تھا کہ اب ہندوستان دار الاسلام نہیں رہا دار الحرب ہو گیا ہے اور اب جہاد فرق ہو گیا وہ جو فتوہ دیا تھا اس فتوے پر سب سے پہلا جہاد یہ لڑا گیا تھا ان کے بیٹے شاہد پوتے شاہد سویل شاہید اور ان کے شاگت ان کے بھی پوتے ہی تھے شاہد رزید کی شاگت تھے دو پوتوں نے مل کر ایک ڈسلی پوتا ایک تعلیبی پوتا دو پوتوں نے مل کر اس جہاد کے فتوے پر سب سے پہلا عمل کیا تھا وہ فتوہ میں علباء کرام سے کہا کرتا ہوں پڑھو یا فتاوہ زریف فارسی میں بھی موجود ہے یا خیلی علی میں ہوگا اردو میں بھی موجود ہے کہ وہ اس کے بعد پھر آغاز ہوا یہ جنگ لڑی گئی پھر بنگال میں عجی شریعت اللہ صاحب کی جنگ لڑی گئی پھر سندھ میں حروں کی وہ یہی ہے حروں کی جنگ لڑی گئی پنجاب میں سردار آبالخان کھر نے لڑی آپ کے کے پی کے میں فقیر اپی نے لڑی یہ حاجی سابطرہ انزہی نے لڑی وہی سارا جہادوں کا فصل خلصہ اس فتوے پر یشعب الرزیز نے دیا تھا میں مزید تفصیلات کی طرف آپ کو پریشان کرنے کی بجائے پریشان نہیں کرنا نہیں یا جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بھائی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مجھے پتا کس کس کو پریشانی ہوگا ان باتوں سے اچھا وہ جہاد کے فتوے میں کیا بات میں اس طرح تو جو درانا چاہتا جات کے فتوے میں دو باتیں تھے اور میں کہوں گا پڑھو یار کون کون پڑھنے کا واضح کر رہا ہے پڑھو یار ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے ہم سنے سنے یہ باتوں پر ہم بارہ مبلغ علم یہ میں وہی مبلغ علم ہے یہ مبلغ ذَٰلِكَ مَبْلَغَهُمْ مِنَ الْعِلِلِلْ علماء اکرام سے میرے درخواست یہ ہے اس وقت ہماری پریکٹیکل پوزیشن کیا ہے ذَٰلِكَ مَبْلَغَهُمْ مِنَ الْعِلِلْلِلْ جو اس نے کہہ دیا ہے وہ یہ حق ہے جو سنا دیا ہے وہی صحیح ہے جو دکھا دیا ہے وہی صحیح ہے مہربانی کر کے اس کو انجائے کریں پڑھیں کتاب یہ انجائے کرنے کے لئے پڑھنے کے لئے کیا ہے کتاب ایک فتوہ وہ ہے ایک فتوہ میں آؤد ذکر کروں گا دو فتوے دیئے تھے دونوں شاہ ولیولہ ولیولہی خانزان کے افراد نے دیئے تھے ایک فتوہ یہ شاہ عبدالعزیز کا اصل فارسی بھی ہے اور اردو تک بھی موجود ہے روازیزی مل جاتا ہے ایک فتوہ سے زیادہ تفصیل حضرت قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ سنائے نا معلومت تو پڑھی ہوگی حضرت صلی اللہ بھی پڑھی ہوگی یہ ایک ان کا فتوہ ہے وہ میں نے گدستہ سفر میں جب جو بن گیا تو کان صلی اللہ حضرت مرانہ اتخاب رسل شاہ صاحب رحمت اللہ کہ ایک کتب خالے میں کلمی نصفہ اس کا دیکھا اور اس میں ایک لذر متعلق کیا وہ سب سے رہا تصحیلی فتوہ ہے وہ کلمی موجود ہے دو فتوے دونوں شاہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شاہ دو بیسے تو خیر فتوہ میں دو بات ایک یہ ہے کہ نصارہ کا تغلب ہوگیا حکمرانی ان کی حاکم وہ ہو گئے یعنی سیاسی سیاسی حقی تبدیل ہو گئی پہلے حکم ہم تھے حالانکہ شاہ عالم بیٹھا ہوتا شاہ عالم شاہ عالم لیکن شاہ صاحب کیا فرما رہے ہیں ان کا حکومت قائم ہو گئی ہے اور انہوں نے ہمارے احکام منصوب کر کے انہوں نے اپنے احکام نافذ کر دی ہے ان کے احکام بلا دغدغہ ملک میں جاری ہو گئے ہیں اس لیے بلا حمد خیر ہماری جہاد جگہ آزادی چلتی رہی ایک مرحلے تک مسلح چلتی رہی پھر سیارتی ہو گئی وہ ایک موضوع تحریک ریشمی روال تک ہماری جنگ جہادی تھی یعنی مسلح اسکری فرائزی تحریک بنگال کی بھی حروع کی تحریک یہ تو پاکستان ملنے تک رہی ہے حروع کی یسند میں عامل خان خرر کی پنجاب میں عاجی صاحب ترمدی اور فقی ریپی کی سکی پھکے میں یہ جنگ جاری رہی ہے حضرت شیخ رحمت اللہ کے زمانے میں وہ اسکری تحریک پولٹیکل جد جہد میں تدیر ہو گئی تھی ہم اس وقت اس برحلے میں ہیں میں اس بحث نہیں جاتا لیکن جنگ جاری نہیں اچھا اس کے رسیجے میں جو بات میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انگریز حکرانوں سے نجات لیکن انگریز قوانین سے نجات حصل ہوئی اور فترے کی مجدد دو ایک سیاسی تغلب اور ایک احکام کا شریعت کی احکام کے بجائے انگریز احکام پر نافذ ہونا یہ دو بنیاد ہیں سیاسی جد جہد شیخ حلیر کی اسکری جد جہد شیخ شیخ کی دون یہ حالات کا تقضی ہوتا یہ حالات کا تقضی حالات اگر شیخ جد جہد کیا ہے لیکن بنیاد کیا ہے کہ ان کے تغلب کو ختم کرنا اور قوانین کی بحالی شدیق بحالی میں آپ سے سوال کروں گا کیا وہ تو اگریز کوئی نہیں ہے چین سوٹ کوئی نہیں ہے اب وہ ہمارے یا خان یو کس کا ہے کانون کس کا ہے انگریز کا وہ ہے کہ ختم ہو گیا ہے اس وقت ہم کس پوزیشن میں میں بھی ایک سمینار سا چھوٹا تھا وہ آوان نے گھت اوبر گئے اور ہمارا اصل کلمیاں یہ ہیں ہماری تھیوری اور پریکٹیکل ہو رہے ہیں ہماری تھیوری دستور میں ہمارے والوں پر دستور ہی اور ریبارٹی میں پریکٹیکل ہو رہے ہیں میری بات کو سمجھ جائی ہم باتیں اور کرتے لیکن بیوروکریسی میں عدلیہ میں تمام شعبوں میں پریکٹیکل نظام تھیوری کے مطابق ہے یا اس کے اُلٹ ہے ہمارا آج کے اصل علمی ہے یہ تھیوری اور پریکٹیکل کلاس روم کچھ اور کہہ رہا ہے لیبارٹی کچھ اور کہ نہیں ہمارا اصل پرابلم یہ یا پریکٹیکل کے لیبارٹی کے مطابق کر دو یا لیبارٹی کو کرو تو بات پر لیں گی نہیں لیکن فتوے کے حالے سے کیا فتوے کے دونوں تقاضے پورے ہو گئے ہیں نہیں ہوئے تو فتوہ ختم آگیا کہ باقی ہے میں اس سے جل کچھ اس پسلے پر لیکن شہرہ بالا کوٹ آپ کے علاقے میں آئے جنرل لڑی پیشاور پہ ایک نازق سوال شیئر حساس سوال کر میں آدمی سوال ہو یا کیا کرنے آئے تھے وہ کوبر تو پشاور میں قائم ہوئی تھی یا کیا کرنے ہیں کسی میشن پر آئے تھے کیا سوال جہا ماز جنگ تھے میں علماء اکرام سے بڑے گستاخی کے ساتھ بلا کن پہ کیا کر رہے تھے کیا ٹار گر سن کا پشاور پہ قومت بن گئی تھی قادی اور قضات حضرت وارشای سوال شید رحمت اللہ حضرت حضرت بولہ عبدالحی صاحب سسٹم بن گیا تھا یہاں کوئی وجہ سمجھ جاتی ہے کیا کرنے آئے تھے مورخین ہمیں یہ بتاتے ہیں مورخین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں حالات مناسب نہیں رہے تھے متبادل کی تلاش پہ مظفرہ بات جا رہے تھے اور راستہ یہ بین راستہ اختیار نہیں کیا اس طرح حضور نے ہجرت کیلئے مین راستہ اختیار نہیں کیا تھا طریقے مین راستہ طریقے بذر ہے ہجرت کا راستہ اور ہے انہوں نے بھی ہجرت کا راستہ یہ اختیار ہجرت کی تھی راستہ میں گھیرے میں آگئے شہید کر دیئے گئے میں اسے ایک اور تجاوز کرنا چاہ ہوگا کہ اگر کسی جگہ قرآن پاک نے اس کو تعبیر کیا ہے متحر فن لقیتال و متحید للافیہ متحر فن لقیتال و متحید للافیہ اور میں تاریخ کا طالب لوں وہ اس مرحلے میں تھے کہ ہم کسی اپنے مضبور مرکت میں پہنچ کے اپنی تشکیلیں لاؤ کریں راستے میں کابو آ گئے مخبری ہو گئی گہرے گئے شہی ہو گئے بس یہ ایک اشارہ میں کیا ہے تو یہ میں صرف ایزہ کرنا رکھ جاؤں گا کہ شہدائی بالا کوٹ کا ہمارے ذمہ قرص ہے قرص کیا کہ جس طرح ہم نے انگریز و قرآنوں البت اس پہ یہ ہے کہ حالات کے تقاضے کے مطابق اب ہمارا دور میں انس کیا کہ ہمارا شیخ رحمت اللہ علیہ تک جد جہود کا دور حس کری تھا تم آپ رہی کیس کری شیخ رحمت اللہ سنگم ہے شیخ حضرت مولانا محمود حسن قد صلی صلی عزید سنگم ہے انہوں نے آخری جنگ لڑی تھی اس کو کیا کہتے ہیں لڑی نہیں سکتے تیاری کی تیاری کی اس کو کیا کہتے ہیں اور انہوں نے ہی نتائج دیکھ کر اس جد جہود کو پولیٹیکل جد جہود میں تبدیل کرنے کہ پورا جد جہود کر لی ہے تشدد پر قبل لی ہے وہی شیخ علی ہیں سنگم ہیں دونوں روح درمیال میں کھڑے ہیں انہوں نے روح بدلا تھا اس کے بعد ہمارے جتنی تحریکیں ہیں وہ بے تشدد پر ہیں خلافت کی تحریک کیا تھی تحریک خلافت مولا محمد علی جوہر کنام سنا شوق تحریک اس کے بعد آزادی کی تحریک سیاسی اور ہم اسی دور سے گدر رہے ہیں جب تک حال وہی ہے لیکن ایک ہے طریقہ جد جہود کا کیا ہے یہ مسئلہ مستقل ہے طریقہ جد جہود کا کیا ہے میں تو ابھی تک شیخ علی کے موقع پر کھڑا ہوں ہم مجموعی طور پر شیخ علی کے موقع پر نہیں کھڑے لیکن مقصد کیا ہے مقصد تو وہی ہے انگریزی نظام سنجات حاصل کرنا کیا جد جہود کا طریقہ بدلنے سے مقصد بھی ختم ہو گیا میری ایک طالب ملہ گزارش یہ ہے اپنے لئے بھی اور آپ سب حضرت کے لئے بھی میرے بھائی شہدائے بالا کوٹ کا ہم پر کرز ہے کہ ہم قانون کے دیارے میں کرے لیکن نظام کی تبدیلی کی جد جو تو کریں وہ بھی چھوڑ دی ہم نظام ہم ایڈجسٹ ہو گئے ایڈجسٹ نہیں ہے میں بڑی حساس باتیں کر رہا ہم ایڈجسٹ ہو نظام ایڈجسٹ ہونا ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے اس نظام کو تبدیل کر شریعت کا نظام نافذ کر ہمارا ٹارگٹ ہے جد جو کا طریقہ میں بھی عدم تشہدد کا قائل ہوں اور اس کو ضروری سمجھ ہوں لیکن جد جو کا ٹارگٹ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس نظام کو تبدیل کر رہا ہے تین اور چوتھی ایک بات کہتے بات سکتے یا شہدہ بالا کوٹ اس علاقے میں کتنا اثار رہے ہیں بالا کوٹ کی بات نہیں کلا بہت علاقے کی بات کلا جی اس دوران لڑائی کتن دن نہیں ہے دو چال دن رہی ہو باقی جو رہے ہیں تو انہوں نے اپنے داہرے میں شریعت کی احکام کے نفاظ کا احتمام کیا یا نہیں کیا میں نے دیکھا باجہ کا علاقہ بس سوہمی کا علاقہ بھی دیکھا ہے میں بھی گملے پھرنے والا دیکھا ہے کہ جو لڑائی کے بغیر جو وقت گزرا ہے تو اپنے دائرے میں انہوں نے شریعت احکام پر عمل کا احتمام کیا ہے یا نہیں کیا اچھا ایک بات اس کے ساتھ چامل کرنا چاہوگا وہ شریعت کے احکام پر عمل درامت کا ایک دائرہ وہ ہے جس میں قانون کی ضرورت ہے جس میں پارلیمنٹ کی ضرورت ہے جس میں اعلان آرڈر کی قوت کی ضرورت ہے وہ ایک بہت دائرہ ہے لیکن بہت سے معاملات ایسے نہیں ہیں جب ہم اپنے آپ کو ملظم کر کے شریعہ کام پر اپنے دائرہ میں عمل کا احتمام کر سکتے ہیں نہیں ہم وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا یہ قضاء کا نظام تھا یہاں چلو فوجداری تک تو وہ گیا عدالتوں میں جو مسالح کے مسائل تھے وہ کانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعہ کام پر قضاء کا اور مشاورت کا اور جل عظام تھا وہ بھی ہم نے ان کے حوالے کر دیا آج میں اس پر کمپین کر رہا ہوں اور سب ساتھ وقال کی قیم بھی ہے جن مسائل میں مثال کے طور پر جن جو فوجداری اور دخل پولیس کے مسائل نہیں ہیں ان میں ہم مسائل کے لئے شریع عدالت بلا سکتے نہیں بلا سکتے ہیں قانون رباوٹ ہم نے وہ بھی چھوڑ دی کم اپنے علاقے میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے جن مسائل میں مسائل اور کانسلن کے عنوان سے شریع قوانین کی عمل داری کی صور بلا سکتے ہیں کیا وہ اس کے لئے گورنمنٹ کے انظار کریں گے پارلیمنٹ کے فیصلے کے انظار کریں گے جو کر سکتے وہ تو کرے نہ اب تحریک انصلاح سود ہماری چڑھ رہی میں بھی اس کا حصہ ہوں ایک وہ سود جو اجتماعی ہے اور بینک دیتے ہیں اس پر ہماری جدو جا ختم کرو یار ختم کرو الحمدللہ وہ ایک اتفاق رائے کی حد تک بات ہو گئی ہے اب ستائیس کو پھر سلام آباد میں ہم کراچی کی طرز کا میں کل ہی اس کے ستر میں سارے معاملات بات کر گئے ہوں لیکن پرائیویٹ سوت جو ہم لیتے دیتے ہیں اس میں اسمبلی کے فیصل کی ضرورت ہے کیا یہ مولماء اکرام اپنا ماحول اس حوالے سے کمپیٹ نہیں کر سکتے یا چھوڑ جاؤ یا پرائیویٹ سوت کی نوست کم ہے اور سرکار جیس نوست زیاد ہے کوئی لیول میں فرق پر تو جہنم میں بیس سال جلنا پڑے گا اور اس پر دس سال جلنا پڑے گا اور یہ موقف اس پر میری درخواست ہے کہ کم از کم جو کام ہم خود کر سکتے ہیں وہ تو ایڈویشنج کے والے نہ کرے نا وہ تو سالسی کونسل شریعہ دال ایک دفعہ جبیت علماء صاحب نے سن 76 میں بنانے کا اعلان کیا تھا وہ سیاسی بھی گجرہ والے بھی کیا تھا میں بھی اس کا حصہ تھا لیکن ہم پھر وہ زیادہ سیاسی تقاضی ہم پر غالب آگئے نہیں کر سکے میری درخواست یہ ہے برخصوص ہزارے کے علماء سے کہ بھائی اپنا وہ پرانا نظام کہ ہم لوگوں کے مسائل پرائیویٹ سطح پر قانون کے دہرے میں رہتے ہوئے قانون کو چیلی کیے بغیر اگر ہم لوگوں کے مسائل شریع بنیادوں پر حل کرنے کی کوئی سسٹم بنا سکتے ہیں تو ہمیں بنانا چاہئیے لوگوں کا بھی فائد ہے یا نہیں اور عدالتوں کو بھی ایک جج کے پاس کہ ایک جج کے پاس یومیاں چھے سو چھے سو چھے سو کیا کرے سار بارے میں کیا کرے عدالتوں کا بوجھ بھی کم ہو گا تو بس یہ میں نے اس حوالے سے ہمارے جن میں کچھ کر رہا ہے سجد آمن شہید کا شاید شہید کا کرنے تو بہت ہے لیکن جو تھوڑا تھوڑا کس طوار ہم چکا سکتے ہیں وہ تو چکانے کوش کریں اور جو ہم سرکاری سسٹم کے بغیر شریعت حقام پر بنا سکتے ہیں میں ایک مثال دوں گا ہمارے گجرمارہ فضل عزیز صاحب بیٹھے پڑھے پڑھے کھڑے یہ ہمارے گجرمارہ میں میرے نیابت کرتے ہیں جبیر تو دارل افتاد ایسا کرو دارل افتاد تو ہے دو لفظ شامل کرو دارل افتاد وال بشور بطہ کی لوگوں کو بشور دو یوں کر رو یا فتوہ بعد دن اور فتوہ دینے کے ساتھ ان کو کہ یا دولوں آجو ہم تمہاری صلح پر آگئے کیونکہ مشکل کام ہے نہ کانون کوا وہ بہت چل مسائل ہے جن کانون مداخل رکھتا ہے اگر ہم بڑی مسجد میں بیٹھ کر فتوے سے پہلے مشورہ اور فتوے کے بعد تحکیم جو ہم تمہاری درمیان میں تحکیم کروا دیتے ہیں تو کیا خیال ہے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا بس میں شہدہ بالاکورٹ کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے عمالے دے میں جو کرزے ہیں نا ان میں سے ایک کرزے کا بہر ذکر کیا ہے کچھ نہ کچھ تم کرے خالی نارے لگا ہم ناروں پر آگئے ناروں پر مضمون پر میں نے مضمون لگ دیا آپ نارے لگا دیا کام ہوگئے نہ میرے مضمون سے کچھ ہوتا ہے نہ آپ کے ناروں سے کچھ ہوتا ہے پریکٹیکل کام علماء اکرام کو اور دینی جواہت کو کچھ نہ کرنے صحیح اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور ہمیں جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان گزارشات کے ساتھ ایک بار پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جواہ کے دلخواست کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو شہدائے بالا کورٹ کے مشر پر چلتے رہنے کی توفیق سے رواز واقع دعا 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 شاہ صاحب دعا شاہ صاحب دعا شاہ صاحب یہ ایک اعلان سماعت فرمائے مولانا انوار الاغ صاحب نے کتاب لکھے جان ساران سید احمد شاہ یہ باہر اس کا سٹال لگا ہو ہے یہ وہاں سے اگر آپ اس کو تحقیق کرنا چاہتے تو یہ کتاب ضرور خریدیں اب شاہ صاحب کی دعا ہوگی تمام حضرات شریف شریف یہاں حضرت کے ساتھ ایک ساتھی آئے تھے وہ شاید دیر سے پہنچے ہیں مولانا مبشیر چاند صاحب مختصر مختصر یہ ہے کہ نیٹ پہ ان کا ایک پراجیکٹ ہے جگی تعلیمی پراجیکٹ خانہ بدوشوں کے حوالے سے ہے جہاں پر دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی وہ خانہ بدوشوں کو دیتے ہیں یہ پراجیکٹ یہاں اس علاقے میں مطارف کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو ہی موسم گرمہ آتا ہے تو یہ لوگ پنجاب سے مائیگریٹ ہو کر ہمارے علاقوں میں آ جاتے ہیں اور ان لوگوں کی جگیاں یہاں پر جہاں کہیں بھی ہوں تو اس کے حوالے سے میں نیٹ پہ ان کی معلومات دے دوں گا تو ان کو اس کی معلومات دیں اور یہ الحمدللہ وید فیملی پورے پاکستان میں جاتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ من کی توفیق اطافہ یہاں آج کل صفائی کے حوالے سے ایک پروگرام چڑھ رہا ہے تحصیل انتظامیہ کے ذریعے ان کی سرپرستی میں تو صفائی پر اسلام بھی بڑا زور دیتا ہے بدن کی صفائی کپنوں کی صفائی معاول کی صفائی گھر کی صفائی تو اس میں ان لوگوں کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے اور شیر کو بھی صاف ستھر رکھا جائے ہر جگہ گندگی اور غلاثت پھیلانے سے احتناب کیا جائے اور ان سامیہ اس سلسلے میں جو جو ذمہ داریاں آپ کے ذمہ رکھاتی ان کو پورا کریں تاکہ اب سیزن آنے والا ہے سارے پاکستان سے لوگ آئیں گے تو اگر علاقے میں گندگی اور غلاثت ہوں تو یہ اچھے آپ نے کیا کہنا ہے ہوگا ہوگا ہاں یہ پندرہ تاریخ کو پندرہ اور سولہ تاریخ پندرہ تاریخ کی زہر کے بعد شروع ہوگا اور سولہ تاریخ کی زہر کو دعا ہو جائے گی بہت بڑا اجتماعہ تبریلی یہاں پورے علاقے کا ہے بڑے بڑے بزرگ آئیں گے اس لیے آپ سب حضرات سے میری درخواست ہے کہ اس اجتماع میں ضرور شریف ہوں اور وقت لے کے جائیں تھوڑا بہت وقت لگائیں تاکہ اللہ گھر ہے ہم سب کی تربیت ہو جائے شاہ سب اللہ یہاں ہماری اس مجلس کے اندر حضرت اقدس سیدہ مشہی رحم اللہ کے کافلہ جو رامپور کے بھی اس کے اندر مجاہدین شریک تھے تو ان مجاہدین میں سے ایک مجاہد یہاں شانگلہ میں رکے تھے ان کا نام تھا میاں خدا بخص صاحب المعروف گرن بابا تو ان کی آٹھویں نسل ہے ان کے نسل کے احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں میں ان کے بھی شکریہ دا کرتا ہوں تیگر احباب نے تعاون کیا ان کے بھی شکریہ دا کرتا ہوں آمین الحمدللہ رب العالمین ورعاقبت ورمتقین والصالت والسلام علیہ محمد وعلا علیہ وصحاب والی بیٹی و ذریعت اجمعین علیہ العالمین کائی صاحب نے یا ان کے رفقہ نے جو اسمینار مرکت کیا ہے یا اللہ ان کی جان مال میں برکت اتا فرما یا اللہ ہمارے سب کے ساتھ خیر و آفیت کا معاملہ فرما سلامتی کا معاملہ فرما علیہ العالمین ہم سب کو مولانا اسمعید شہید رحمت اللہ علیہ کی نظریہ اور فکر کر چلنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ تم جو شہداء شہید ہوگے ان کے درداد کو بلند فرما یا اللہ اس ملک پاکستان کی افاظت فرما یا اللہ جن علماء اس میں شرکت کی ہے یا اللہ تم کو جزائے خیر اتا فرما ان کے جان مال میں علم میں برکت اتا فرما یا اللہ مفکر اسلام حضرت مولانا عزائد راشد صاحب یا ان کے رفقہ جو ان کے ساتھ آئے ہیں یا اللہ تم کو جزائے خیر اتا فرما جان مال میں برکت اتا فرما یا اللہ جمیت علماء اسلام کو ترقی نصی فرما یا اللہ دشمنان اسلام کو حدایت نصی فرما الہ العالمین اگر ان کے مقدر میں یہ بات نہیں تو ہمیں ان سے نجات اتا فرما یا اللہ اس ملک پاکستان کی افاظت فرما یا اس ملک کے اندر جتنے بھی فتنہ فساد پھلا رہے ہیں یا مرحوبین دنیا سے جا جو کہیں یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ہمارے جتنے بھی حدرین مدرسے ہیں ان کے اباوہ ودہ دنیا سے جا جو کہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما یا اللہ ان کو جنت ودو سمیل جاتا فرما یا اللہ ہم سب کا خاتم ایمان فرما ربنا تقبل منا انك انت السمیل الالیم وتبعد اینا انت التواب الرحمن